اسلام علیکم ناظرین آج ہم جانیں گے انجیکشن انڈراب ڈی کے بارے میں انجیکشن انڈراب ڈی کیا چیز ہے اس میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں اسے کون کون سے بیماری کے لئے کب اور کیسے استعمال کرنا ہے یہ سب ہم جانتے ہیں اس ویڈیو میں ناظرین اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل میڈیسن انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیلا ایک آن کے بٹن کو دبا کر ہمارے یوٹیوب چینل میڈیسن انفو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے انجیکشن انڈراب ڈی ویٹیمن ڈی کی کمی کے علاج کے لئے استعمال کیا جاتا ہے انجیکشن انڈراب ڈی میں فعل اجزاء ہیں ویٹیمن ڈی 3 اور کولی کیلسیفیرول جو کہ انزائم کو بنانے کے لئے بولا کو ترتیب دے کر فاسفورس اور کیلسیم بناتا ہے کیونکہ مضبوط ہڈیوں کے لئے کیلسیم اور فاسفورس ضروری ہے یہ جسم میں کیلسیم اور فاسفورس کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے جسم میں ویٹیمن ڈی 3 کی کمی کو پورا کرنے کے لئے انجیکشن انڈراب ڈی استعمال کیا جاتا ہے یہ ریکٹس، اوستو مالشیا اور ویٹیمن ڈی کی کمی کی بیماریوں کو کنٹرول کرتا ہے اور بہتر بناتا ہے یہ ایک انتہائی موسیر انجیکشن ہے جو ویٹیمن ڈی کی کمی کو پورا کرتا ہے جی ناظرین تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریکٹس، اوستو مالشیا کون سی بیماری ہیں ریکٹس ریکٹس بچوں میں ہڈیوں کا نرم اور کمزور ہونا ہے عام طور پر ویٹیمن ڈی کی شدید اور طویل کمی کی وجہ سے یہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں وراثتی مسائل سے بھی ریکٹس کا سبب بن سکتے ہیں ویٹیمن ڈی کھانے سے آپ کے بچے کا جسم کیلچم اور فاسفورس کو جذب کرتا ہے آسٹیو مالشیا آسٹیو مالشیا سے مراد آپ کے ہڈیوں کا واضح نرم ہونا ہے جو اکثر ویٹیمن ڈی کی شدید کمی کی وجہ سے ہوتا ہے آسٹیو مالشیا والے بچوں اور نوجوان بالک کی نرم ہڈیاں نشنوں مارک کے دوران جھکنے کا بیس بنتی ہیں خاص طور پر ٹانگوں کی ہڈیاں بوڑے یا عمر رسیدہ افراد میں آسٹیو مالشیا فریکچر کا بحث بنتا ہے انجیکشن انڈراب ڈی میں موجود ویٹامن اور کیلچیم ہڈیوں میں جذب ہو کر ہڈیوں کو ٹوٹنے سے رکھتے ہیں اسی طرح کیلچیم یا فاسفیٹ کی کمی کے علاج کے لیے مختلف نصفوں کے ساتھ انجیکشن انڈراب ڈی کو استعمال کیا جاتا ہے جو کہ مخصوص آوارز کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جو کہ خاندانی ہیپو فاسفیٹیمیا ہیپو تھرائیڈیزم اور سیڈو ہیپو تھرائیڈیزم جی ناظرین فیملیل ہیپو فاسفیٹیمیا یا خاندانی ہیپو فاسفیٹیمیا کیا چیز ہے فیملیل ہیپو فاسفیٹیمیا ایک اسطلاح ہے جو ورہاست میں ملنے والی خرابیوں کے ایک گروپ کو بیان کرتی ہے جس کی خصوصیت گردوں میں فاسفیٹ کی خرابی اور بہت صورتوں میں ویٹامن ڈی میٹابولیزم میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے ہیپو تھرائیڈیزم ایک غیر معمولی حالت ہے جس میں آپ کا جسم پیرا تھرائیڈ ہارمون کی کم مقدار پیدا کرتا ہے پیرا تھرائیڈ ہارمون جسے پی ٹی ایچ بھی کہتے ہیں آپ کے جسم میں دو مادریات کیلشیم اور فاسفورس کے توازن کو برقرار رکھتا ہے سیڈو ہیپو پیرا تھرائیڈیزم سیڈو ہیپو پیرا تھرائیڈیزم ایک جنیاتی آرزہ ہے جس میں جسم پیرا تھرائیڈ ہارمون کا جواب دینے میں ناکام رہتا ہے ہیپو پیرا تھرائیڈیزم ایک متعلقہ حالت ہے جس میں جسم کافی مقدار میں پیرا تھرائیڈ ہارمون نہیں بناتا نیرز اس انجیکشن انڈرابڈی کو کیلشیم کی سطح کو معمول پر لانے اور ہڈیوں کی نشو نماغ کی اجازت دینے کے لئے گردے کی بیماریوں کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے جگر کی بیماری ہیپو فاسفیٹیمیا یعنی کہ کم سطح یعنی کہ کم کلشیم کی سطح کی وجہ سے پیرا تھرائیڈ گلینڈز کی سرگرمی میں کمی کے علاج کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے حمل کے دوران انجیکشن انڈرابڈی کے متوقع نقصانات زیادہ ہیں لیکن پری اکلمشیا کی صورت میں اس طبعہ کو استعمال کروایا جاتا ہے کیونکہ پری اکلمشیا کے نقصانات زیادہ ہیں ناظرین پری اکلمشیا کیا چیز ہے پری اکلمشیا ایک حمل کی پچیت کی ہے جس کی خصوصیت ہے بلٹ پریشر اور دوسرے اضاء کے نظام کو پہنچنے والے نقصان کی علامات سے ہوتی ہیں جیسے کہ جگر اور گرتے پری اکلمشیا عموماً حمل کے بیس ہفتوں کے بعد شروع ہوتا ہے جن کا بلٹ پریشر عموماً نارمل تھا ابتدائی حمل کے دوران خواتین کو اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے اس بات پر مشورہ کرنا چاہیے حمل کے دوران انجیکشن انڈرابڈی کا استعمال غیر محفوظ ہو سکتا ہے اس دعا کے استعمال سے چند مذرے اثرات ہو سکتے ہیں ایسا کبھی کبار ہو سکتا ہے اگر کوئی مریض اس میں موجود کسی جزو کے لئے بہت حساس ہو یا اسے الرجی ہو اس دعا کے استعمال سے اسحال کبز یا پیٹ کی خرابی ہو سکتی ہے اگر آپ کو اس دعا کے استعمال سے الجنگ یا گنودگی ہوتی ہے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاہم ایسا شازو نادر ہی ہوتا ہے ناظرین انجیکشن انڈرابڈی کے استعمال کرنے سے پہلے فاسفیٹ کیلشیم اور گردوں کے ٹیسٹ کروانے چاہیے ہارٹ پیشنٹ اس دعا کے استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشبہ کریں اور میڈیکل ہسٹری سے اپنے ڈاکٹر کو اگاہ کریں ناظرین اس انجیکشن کو عموماً پندرہ دن میں ایک انجیکشن استعمال کروایا جاتا ہے ناظرین اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگیا ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے شکریہ موسیقا